ماشا بنا دیا لائف والا نے کل سارا دن اسی طرح گزارا ہے نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے مجھ سے تو راہ نہیں گیا میں نے آکے یہاں بنایا تھنڈا تھنڈا تربوس کا شربت صبح میرے خاصے ساڑھے پانچ کا ٹائم تا لائٹ گئی ہے اور آٹھ بجے آ رہی ہے یعنی سارا دن نہیں تھی گرمی فریج سارا ہو گیا تو مسلسل جو ہے نا دو دن سے لائٹ جا تھی کل تقریباً آٹھ گھنٹیں نہیں تھی اور ابھی جو ہے نا ساڑھے پانچ چھے بجے کا ٹائم ہے صبح اور ابھی چلی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اب مجھے کتنا پسینہ آ رہا ہے اب مجھے سات بج کے دس منٹ ہو گئے میں نے سکول کے لئے مشی کو بھی اٹھا لیا ہے ان کا ناستہ بھی باہر سے لے آیا ہوں کیف مشی کے پیچھے وہ دیکھیں لیٹے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیٹ ابھی تک نہیں آئی مسلسل جو ہے نا کل بھی جا گئی ہے اور آج بھی گئی دوسرا دن ہے تماشا بنا دیا لائف والوں نے کل سارا دن اسی طرح گزارا ہے نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے یا میں نے پنکہ کری دھوائے نہ کچھ حجات نہ مجھے اور کیف کو اس سے ہوا مارتے رہے ہیں تو کیا کروں کچھ اور چیز مل نہیں رہی تھی میں نے کہا چلو اس سے ہوا تو ماروں آپ دونوں سو رہے تھے مطلب سخت گرمی کا عذاب بناوے گئی کل آٹھ گھنٹے گئی ہے آج بھی جو صبح سے ساڑھے پانچ سے ابھی تک گئی ہوئی ہے سوا ساتھ ہونے والے ہیں مطلب اتنے گھنٹوں کے لیے لے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا تماشا کر رہے ہیں ہم مشی نے کیف کو بھی اٹھا دیا ہے اور ناشتہ جو انہاں ہمارا لگ چکا ہے جو میں باہر سے لے کر آیا ہوں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیا میں لے کر آیا ہوں ذرا یہ رہ جی سجاد کا نان یہ رہ میرا نان اور کیف کے لیے منگوائیہ پراثہ ساتھ میں چنوں کا سالن زبردستہ اور لیٹ ابھی بھی نہیں ہے جناب اب یہ پتہ بھی نہیں کہ کس ٹیم آتی اور کس ٹیم نہیں آتی اب مشی سکول جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سکول کی طرف بھی ہے کہ نہیں ہے بیگم کی تیاری ہوگی جناب سکول کے لیے کیف دوبارہ اپنے جگہ پہ چلے گئے سونے کے لیے اور بیگم سکول کے لیے نکل رہی ہے ہاں لیکن یہاں بھی آج ہے میرا بچہ بچہ گرمی سے تاؤں گ ہو رہا ہے ہم تو چلو برداشت کر رہی لیتے ہیں کہ بڑے ہیں کہ بھار بھار کہہ رہا ہے ماما گرمی ہے گرمی ہے تو اس سے چاگرو سابنگی میں چھڑی میں لیتا ہوا ہے اب آپ کی ڈیوٹی تو لگی بھی اس کو لگائیں وہی پچھے سے دھارا ہاں اس کو میں ہوا دیتا رنگ ہو چابی کے ساتھ سکول سیادی کی لیٹ نہیں ہے یہ دیکھنے آپ دس گھنٹے ہو گئے ہیں مطلب اسکول میں ہے اس سے جو ہماری جو پچھلی گلی ہے اس سے پیچھے وہاں تک لائٹ ہے تو میں خوش تھی کہ یہاں بھی آگئی ہوگی آپ کیف کو تو نانی کی گھر بھیج دیتے ہیں پنکھا بن پڑا ہوئے جسا پنکھا یہ رہا وہ بھی بن پڑا ہوئے ہیں نہیں تو آپ کیف کو تو بھیج دیتے ہیں یار سو رہا تھا میں کیا بولتا ہے نہیں ادھر لائٹ ہے کیا فائدہ مطلب اس ٹرم سے گرمی میں ہی سو رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی یہ دونوں تو سو رہے تھے مزے سے گرمی میں بھی مجھ سے تو رہ نہیں گئے میں نے آکے یہاں بنایا تھنڈا تھنڈا تربوز کا شربت سجاد کہہ رہے تھے اس میں دودھ کیوں ڈالا ہے میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا تربوز ڈالا تھوڑا نورس ڈالا ہے اور ڈالا ہے دودھ مزے دار سے چمبر کیار ہوں گے پھر اٹھا ہوں مازو بھی کیفی کیفی اٹھے گا نا یہ پیے گا بھولوں گی نا گرمی ہے یہ میں نے ڈالے ہی سری گلاس میں کیفی صاحب کیف میں اٹھاتی ہوں میں اٹھاتی ہوں ٹیم یہاں پر ہو گیا ہے چھے بچ کے آرڈمنٹ پی ایم موبائل کی چارجنگ بھی ہتم ہو گئی ہے میرے موبائل سے انہوں نے ٹارچ ہون کی ہوئی ہے اور اب اپنے موبائل میں بھی تھوڑی سی لیٹری کام ہے اور بھوک سے اب برا حال ہو گیا ہے کہ وہ لائٹ ہی نہیں تھی میں سوچ رہی تھی کچھ نہ کچھ بناوں گی ابھی تک نہیں آئی لیٹ بارہ گھنٹے گزر گئے نہیں آئی سب کچھ خراب ہو رہا ہے فریج میں سے پانی نکلنا شروع پانچ تیس پہ گئی تھی صبح پانچ بچ کے تیس منٹ پہ گئی تھی اور ابھی چھے بچ کے آرڈمنٹ ہوں رہے ہیں ابھی تک نہیں آئی یہ بس ابھی نکلتے باہر ہی میں نے ایک سجاد کو بلے مجھے بھوک لگ رہی تو تو قریب ہی کوئی ریسٹورنٹ ہے وہاں چلکے کچھ نہ کچھ مجھے کھلا دیں کیونکہ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے تو جی گھرمی سے تنگ ہو کر ہم گھر سے نکل چکے تھے اور پہنچے ہی گھر کے قریب ایک ریسٹورنٹ پر اور زیادہ کچھ نہیں منگایا تھا تھوڑا بوتی بنگوائے ایک بریانی منگوائی تھی میں نے اور کیف نے اور ساتھ میں تھا سلاد تو مزیدار سے بریانی کی خوشبو سے بھوک اور تازہ ہو گئی تھی اور ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول تھا تو گھر کی جو ساری تھکنتی نا وہ ختم ہو گئی تھی تو میں نے اور کیف نے یہاں کھانا کھانا شروع کر دیتا اور بریانی بہت لا جواب تھی کیف جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں وہ چمائے سے کھانا نہیں کھاتے ہیں ہم گھر واپس آگئے ہیں رات کے بجرے آٹھ لیڈ ماشاءاللہ سے ہماری واپس آگئی ہے اور جو نہ مشی کے جو نہ فریج کا تو ہمارے بیڑا گھرا کر دیا لیڈ نے آج فریج کا کیا دیکھیں کل بھی یہی کام تھا جو اس طرح گئی ہے دن میں اور واپس آئی آٹھ بجے آج تو صبح میرا خواہ سے ساڑھے پانچ کا ٹائم تا لائٹ گئی ہے اور آٹھ بجے آ رہی ہے یعنی سارا دن نہیں تھی گرمی فریج سارا ہو گیا سارا یہ صاف کرنا وہ خراب نہیں ہوا بیٹا وہ تو اوپر پڑھا تھا وہ تو صحیح ہے باقی جیسے برف وغیرہ ساری نیچے بھی سارا فریج کمرے کا حال دکھائیں پانی نہیں تھی پانی مانگوانا تھا پانی کیسے مانگواتے کمرہ سارا بکھرا پڑا ہوا ہے عجیب سا ہی ہو رہا ہے عجیب سا کچھ لگر اللہ کی قسم دو دن سے تو ضلیل کر لیا لائٹ والوں نے تیرہ طریق تھی کل بھی نہیں تھی آج چودہ طریق ابھی لائٹ آئی ہے اور جو نہ موبائل بھی چارج کر لائیں ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے آر تو بج گئے ہیں آر تو بج گئے ہیں ویڈیو آج ہی میں اپلوڈ کروں گا چاہے مجھے دس بھی بج ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جب تک آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے میں گھر کی صفائی بھی کر دوں گی مجھے اتنا پتا ہے لائٹ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی کام کرنے کی کچھ نظر نہیں آرہا تھا پانی کا کترہ نہیں تھا پانی مانگوانا تھا لائٹ کی ویسے پانی نہیں مانگوائے کیونکہ پانی بھی چڑھتا ہے تو لائٹ ہی نہیں تھی اب یہی پہ آنڈ کرتے ہیں آج ویڈیو بھی جیسی بھی ہے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی ہمارے ساتھ گزرا ہے آپ صرف محسوس کریں گے ویڈیو پہ آنڈ یہی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اچھا ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیف نے چینج کر لیے ہم تو جھر کے لیے باہر گئے تھے ہوا لگانے کے لیے بہت گرمی تھی بہت تنگ ہو گئے تھے گھر میں باہر نکلے تھوڑا سا کچھ کھا بھی لیا گھر میں تو کچھ کھانا بنانا اور بیٹنا ہی بہت مشکل ہو گیا تھا چلیں اللہ حافظ